آج آپ کے اندر جوش اور جنون ہے تو وہ کل ختم کیوں ہو جاتا ہے آپ کو کچھ سمجھ گیا تھا یہ ہو کیا رہا ہے یہ جندگی ہے یا نرک والی جندگی میں جو چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہو رہا یار وہ دیکھ اس کی لائف کتنی اچھی ہے وہ کتنی مست جندگی جی رہا ہے بھگوان نے کیا قسمت دیا یار اس کو اس کے پیچھے لڑکیوں کی کتنی لائن ہے اور میرے پیچھے تو چینٹیوں کی لائن بھی نہیں ہے یہ کیا ہے یار تو یہ سوچنے میں گلتی کر رہا ہے تو اس میں تُو لائف دیکھ رہا ہے نا وہ تیرے لیے صحیح ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے صحیح نہیں ہے وہ ابھی بھی بہت موری عالت میں ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے لیکن اس کی نظر میں تیری لائف بہت اچھی ہے اپنے لیے کبھی گلت ماں سوچنا کیونکہ لوگوں کے لیے تُو موٹیو ہے ابھی نہیں آگے جا کر وہ تیری لائف کو دیکھ کر انسپائر ہو جائیں گے ہم بھی اس کی طرف بنیں گے اور تجھے وہ کر کے دکھانا ہے یہ بات سنگے تم پک جگہ ہے نا کہ ہم نے بہت جگہ یہ بات سنیے یہ کر وہ کر لیکن نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا کارن یہی ہے تم آج کچھ کرنے کی سوچتے ہو اور کل وہی سوچ آپ کی ڈوم جاتی ہے آپ کو یاد ہی نہیں آتا ہے وہ موٹی بھی نہیں رہتا ہے کہ ہم کیا کریں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے کب کیا ہوتا ہے میرے ساتھ یہ سب تمہیں پتہ ہے لیکن تمہیں یہ بھولنے کی بیماری بہت جاتا ہوگی یہ وہ جو تمہارا موڑ ہے نا وہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے آج خوش ہوگے کل دکھی ہوگی کبھی ناشنے کا من کر رہا ہے کبھی سونے کا من کر رہا ہے کبھی کسی لیڑکی سے بات کرنے کا من کر رہا ہے کبھی کہیں جانے کا من کر رہا ہے کبھی یہ سوچتے ہو آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا اور کبھی آپ کے اندر یہ سوچاتی ہے جو بھی ہے نا ہونے دے ویسی میری لائف ٹھیک ہے جیسا ہے لیکن تمہیں یہ پتہ نہیں ہے تمہاری لائف کا جو جادہ ٹائم ہے نا وہ کس میں نکل گیا ہے ایک بار سوچو آج تک آپ نے اپنی لائف میں کس کے بار میں جادہ سوچ ہے کون سا کام ہے جو آپ بہت جادہ کرتے ہیں وہ وہی ہے بھائی جسے تمہیں پلیزر ملتا ہے جو پانچ منٹ پہلے تمہارے اندر تھوٹ آیا تھا نا کسی لڑکی کے بار میں وہ غلط کام کرنے کا یہی کانے پہ تم نے سب سے جادہ ٹائم لگا دیا ہے اور تم یہی کرتے رہے گے نا تم بہت سے ہی رہ جائیں گے یہ لکھے لے تمہیں یہ بات اگر ان سب سے دور رہنا ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے جس کام کرنے کی وجہ سے تمہارا وہ کام رکا ہوا ہے جسے تم بہت بہت سے کرنا چاہتے ہیں اس کام کو بھول کر بھی نہ کریں ایسا آپ چاہتے ہیں نا اس کے لئے پاگل بننا پڑتا ہے لوگوں کے لئے نہیں اپنے لئے بھی پاگل بننا پڑتا ہے مزاق لگ رہا یہ سب تم اگر خود کے گلام ہو جو تمہارا من کہتا ہے وہی کر رہے ہو لیکن یاد رکھنا تم گلت زیادہ کرتے ہیں یعنی کہ خود کے گلام ہو خود کی نہیں سنتے ہیں لوگوں کی نہیں سنتے ہیں وہ پاگل تو ہی ہے تمہاری باڑی اندر سے جو بھی بولے کچھ گلت کرنے کا من کر رہا ہے پاگل بننا پڑے گا کچھ کی نہیں سنتے ایک دل یہی پاگل پڑ تیری لائف کی بلے بلے کر دے گا یاد رکھنا دوست کسی بھی انسان کو دکھت آنی ہی آنی ہے لیکن یہاں پر جو کمزور دل والے وہ ڈر جاتا ہے کہ بہت بڑا ریسک ہے پتہ نہیں کیا ہوگا decide کر تو لائف میں ریسک لے کر آگے بننا ہے یا جند کی بار ریسک بن کے رہا جانا ہے پتہ ہونا چاہیے بھائی جو بندہ محنت کرے گا آگے بڑے گا جتنی بھی جانا دکھت آئے گا وہ جیلے کے لئے تیار اس کو سکسیس ملی ہی ملی ہے جب کسی پتھر کو عمارت میں رکھا جاتا ہے جب اس کی سجاوٹ دیکھی جاتی ہے کیا یہ یہاں رکھنے لائک ہے اس سے سجاوٹ ہوگی یا نہیں ہوگی پہلے اس پتھر کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد اسے وہاں رکھا جاتا ہے اگر وہ اس کے لائک ہوگا اس کو اس کے لائک بڑھنا پڑے گا چھلنا پڑے گا اور یہ ہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تمہارے پیچھے جو چھپی ہوئی انرجی ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ تُو اس کے لائک ہے جو تُو بڑھنا چاہتا ہے اگر تُو اس کے لائک ہے تو تیر کو عزمانہ پڑے گا بس ایک بات یاد رکھنا تمہیں کسی بندے کو دے کر یہ لگتا ہے کہ یہ میرے سے اچھا ہے اچھا کرتا ہے میرے ساتھ اگر پورا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے کوئی لوگ اگر میرا مزاق کرتا ہے تو کیوں کرتے ہیں یاد رکھنا یہاں پر بندہ ایسا ہونے چاہیے جس کے ساتھ یہ سب ہوتا ہوں وہ سب یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ میرے بار میں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے یہاں سے کیا سیکھ ملتی ہے